بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن کمیسٹری چپٹر نمبر سیون الیکٹرو کمیسٹری میں آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے الیکٹرو لائٹ اکسل پریویس لیکچر میں ہم الیکٹرو کیمیکل سل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں الیکٹرو کیمیکل سل ہمارے پاس ایک ایسا سل ہوتا ہے جس میں سل کے اندر ہمارے پاس ایک الیکٹرو لائٹ موجود ہوتا ہے اور دو الیکٹروڈ ہوتے ہیں اور دونوں الیکٹروڈ ہمارے پاس الیکٹرو لائٹ کے اندر ڈپ بھی ہوتے ہیں اور دونوں الیکٹروڈ ہمارے پاس وائر کے ذریعے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوتے ہیں یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹائپس آف الیکٹرو کیمیکل سل تو ہمارے پاس ٹو ٹائپس تھے الیکٹرو کیمیکل سل کے ہم نے پریویس لیکچر میں کہا تھا کہ ٹو ٹائپس ہیں ہمارے پاس الیکٹرو کیمیکل سیل کے ایک ہمارے پاس ہے الیکٹرو لائٹ ایک سیل دوسرا ہمارے پاس ہے گلوان ایک سیل تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں الیکٹرو لائٹ ایک سیل کو کہ الیکٹرو لائٹ ایک سیل ہمارے پاس کیا چیز ہے تو الیکٹرو لائٹ ایک سیل ہمارے پاس ہے the type of الیکٹرو کیمیکل سیل in which non-spontaneous chemical direction take place by providing electricity is called الیکٹرو لائٹ ایک سیل یہ ہمارے پاس الیکٹرو کیمیکل سیل کا ایک ایسا ٹائپ ہے جس میں non-spontaneous chemical reaction ہوتا ہے اب non-spontaneous chemical reaction کیا ہوتا ہے جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ chemical reaction جس کو پرفام کرنے کے لیے جس کو پروسیڈ کرنے کے لیے ہمیں electricity supply کرنی پڑے گی تو اس reaction کو ہم non-spontaneous chemical reaction کہتے ہیں تو الیکٹرو لائٹ ایک سیل کے ہندر ہمارے پاس non-spontaneous chemical reaction ہوتا ہے جب ہم electricity provide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الیکٹرو کیمیکل سیل کا ایک ایسا ٹائپ ہے جس میں non-spontaneous chemical reaction ہوتا ہے جب ہم electricity provide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الیکٹرو لائٹ ایک سیل ہو گیا اب الیکٹرو لائٹ ایک سیل کے ہندر ہمارے پاس جو پراسس ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم elektrolisis کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں elektrolisis کہتے ہیں اب elektrolisis کا مطلب کیا ہے elektrolisis بیسکلی ہمارے پاس دو وٹ کا کمبینیشن ہے ایک ہمارے پاس ہے الیکٹرو ایک ہمارے پاس کیا ہے الیکٹرو اور دوسرا ہمارے پاس ہے لائزز تو الیکٹرو کا مطلب ہے electricity اور لائزز کا مطلب ہے breakdown یا decomposition تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ decomposition of an electrolyte by passing the electric current decomposition یا breakdown by mean of electricity اب یہ decomposition ہم کس چیز کی کرتے ہیں electrolyte excel کے اندر یہ ہم electrolyte کی کرتے ہیں electrolyte excel کے اندر تو جب ہمارے پاس electrolyte decompose ہوتا ہے breakdown ہوتا ہے آئین میں convert ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر electrolysis ہو گئی ہے تو electrolysis کا مطلب ہے decomposition یا breakdown of an electrolyte by providing electricity is called electrolysis اب ہم نے electrolyte excel کو define بھی کر لیا اس میں جو process ہوتا ہے electrolysis اس کو بھی understand کر لیا تو next ہمارے پاس ہے construction of an electrolyte excel اب electrolyte excel کی construction کیا ہے تو اس کو ہم جلدی جلدی discuss کرتے ہیں electrolyte excel کے اندر ہمارے پاس ایک electrolyte ہوتا ہے یہ بات ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں دو ہمارے پاس electrode ہوتے ہیں ایک کو ہم anode کہتے ہیں جس پر positive charge ہوتا ہے ایک کو ہم cathode کہتے ہیں جس پر negative charge ہوتا ہے anode positive terminal کے ساتھ attach attach ہوتا ہے اور cathode battery کے negative terminal کے ساتھ attach ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ diagram میں دیکھ سکتے ہیں یا پر میں نے diagram بنایا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک electrolyte excel ہے جس میں ہمارے پاس یہ کیا موجود ہے ایک electrolyte موجود ہے اور دو electrode بھی ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس anode ہے اور دوسرا ہمارے پاس cathode ہے anode پر positive charge ہے cathode پر negative charge ہے اور یہ دونوں electrode ہمارے پاس electrolyte کے اندر dip بھی ہوتے ہیں اور یہ دونوں electrode ہمارے پاس wire کے ذریعے battery کے ساتھ connect بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم electrolytic cell کہتے ہیں یہ ہمارے پاس diagram ہے electrolytic cell کا ہم suppose کرتے ہیں کہ اس cell کے اندر ہمارے پاس electrolyte ہے وہ کیا چیز ہے وہ sodium chloride ہے جب ہم electricity provide کرتے ہیں اس cell کو تو ہمارے پاس جو electrolyte ہے اس کی electrolysis ہو جاتی ہے وہ breakdown اس کی decomposition ہو جاتی ہے وہ break up ہو جاتا means کے آئین میں convert ہو جاتا ہے تو اس کو ہم electrolysis کہتے ہیں next ہمارے پاس working of an electrolytic cell اب electrolytic cell working کیسے کرتا ہے تو اس کو ہم discuss کرتے ہیں یا پھر ہم اس کی working کی بات کرتے ہے working of an electrolytic cell جب ہمارے پاس electrolyte sodium chloride ہے تو جب ہم electric city provide کرتے ہے تو sodium chloride کیا ہوگا sodium chloride ہمارے پاس اس کی decomposition ہوگی ہمارے پاس two sodium بنیں گے plus two chlorine ہمارے پاس بن جائیں گے تو یہ ہمارے پاس sodium iron ہے یہ ہمارے پاس chlorine iron ہے اس کو ہم ketine کہتے ہے اور اس کو ہم anine کہتے ہے اب ہمارے پاس جو ketine ہے اور anine ہے یہ اپنے respective electrode کی طرف جائیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے ketine تو ketine کس چیز کی طرف جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ketine کے اوپر positive charge ہے تو یہ ketute کی طرف جائے گا chlorine chlorine کے اوپر negative charge ہے تو یہ ہمارے پاس anode کی طرف جائے گا تو جب ہمارے پاس chlorine anode کی طرف جائے گا تو anode پر ہمارے پاس کون سا reaction ہوگا anode پر ہمارے پاس oxidation reaction ہوگا کیسے oxidation reaction ہوتا ہے for example یہاں پر ہمارے پاس two chlorine ہے two chlorine a chlorine a chlorine ہمارے پاس یہ ہے یہاں پر negative charge ہے negative charge کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک extra electron available ہے چونکہ یہاں دو chlorine ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں دو extra electron available ہے تو جب یہ دو extra electron یہ chlorine بھی اپنا extra electron donate کرتا ہے lose کرتا ہے یہ chlorine بھی اپنا extra electron donate کرتا ہے lose کرتا ہے تو donation of electron یا losing of electron ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے oxidation ہوتا ہے تو anode پر ہمارے پاس کون سا reaction ہوتا ہے oxidation reaction ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر chlorine سے electron donate ہوئے ہے losing of electron یہاں پر ہوئی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ oxidation reaction at anode anode پر ہمارے پاس oxidation reaction ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس chlorine بن جائے گا چونکہ chlorine ہمارے پاس single form exist نہیں کر سکتا تو اسی وقت سے ہم die atomic مکیت ہے تو die atomic chlorine molecule ہمارے پاس بن جائے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس دو electron یہاں سے lose ہو جاتے ہیں ایک electron ایک chlorine lose کرتا ہے اور دوسرا electron دوسرا chlorine ہمارے پاس lose کرتا ہے یہاں پر negative charge ہے تو negative کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس electron available کرے گا اور یہ بھی اپنا electron donate کرے گا اور یہاں پر ہمارے پاس oxidation reaction ہو جائے گا این note کے اوپر اب cathode کے اوپر ہمارے پاس کون سا reaction ہوگا two sodium plus means کہ دو sodium ہیں ایک sodium یہ ہے اور دوسرا sodium ہمارے پاس یہ ہے اب sodium بھی اپنا respective electrode کی پر ہمارے پاس negative charge ہے تو sodium ہمارے پاس cathode کی طرف جائے گا اب cathode پر ہمارے پاس کون سا reaction ہوتا ہے یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں cathode پر ہمارے پاس کون chan ہوتا ہے دوسرے sodium کے outer machine میں بھی ایک electron ہوتا ہے اب جو دو electron chlorine نے lose کیے ہے donate کیے ہے تو sodium کیا کرے گا ان دونوں electron کو لے لے گا ایک electron یہ sodium لے لے گا اور ایک electron یہ sodium لے لے گا جو کہ ہمارے پاس ایک stable فارم میں یہاں پر موجود ہے تو reduction reaction at cathode یہاں پر reduction کیسے ہوئی ہے gaining of electron ہوئی ہے ایک electron یہ sodium gain کر لیتا ہے اور ایک electron یہ sodium gain کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس سے بھی positive charge remove ہو جاتا ہے اور اس سے بھی positive charge ہمارے پاس remove ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے reduction reaction at cathode reduction ہم کس چیز کو کہتے ہے gaining of electron کو کہتے ہے تو یہاں پر ہمارے پاس reduction ہوئی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہے کہ oxidation state کیا ہے plus one ہے اور یہاں oxidation state کیا ہے zero ہے تو decrease in oxidation state is also called reduction یہاں پر ہمارے پاس reduction ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب overall reaction کس طرح ہوتا ہے two sodium plus two sodium plus two chlorine یہ دونوں جب ہمارے پاس reaction کر لیتے ہیں تو two sodium جو کہ stable ہے اور two chlorine ہمارے پاس بن جاتے ہے تو یہ ہمارے پاس elektrolite excel کے بارے دسکشن تھا اوکے تینکس